ان خاردار تاروں کے پیچھے بظاہر سکون مگر بے چینی ہے ہر طرف پابندیاں ہیں بہت سے عام کشمیلیوں کو کریک ڈاؤن کی بھاری قیمت ادا کرنے پڑ رہی ہے ہم یہاں شدید تشدد کے الزامات کی تحقیقات کرنے آئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں فوجی مظاہرین کی تلاش میں آئے تھے مبینہ طور پر فوجیوں نے تیرہ نوجوانوں کو بستروں سے کھسیٹ کر باہر گلی میں لاکھڑا کیا دیگر لوگوں کی طرح یہ دونوں بھائی بھی کیمرے کے سامنے آنے سے گھورا رہے تھے تاہم انہوں نے ہمیں اپنے زخم دکھائے لاد بھی مارا ہے ڈھنڈے بھی مارا ہے پاور بھی لگا ہے کیبل سے مارا ہم پوچھ رہے ہیں ہم بول رہے تھے ہمارا قصور کیا ہے کچھ نہیں سنا ہمیں کسی کی نہیں سنا نہ کچھ بولا سر پیٹتے تھے ہر جگہ مارا ہر جگہ جسم پہ ہر جگہ مارا پاور ٹیچ اس لیے دیتے تھے وہ کہ ہم مارنے سے بہوش ہوتے تھے پھر وہ ٹچ دیتے تھے اس سے ہم کو ہوش آتا تھا پھر واپس مٹی ڈالی موں میں چلاو مت چلاو مت چلاو مت چلاتے کیوں ہو ہم نے ان کو بولا بھی کہ آپ مارو مت گولی مارو گولی چلا ہم خدا سی مانگتے تھے کہ گولی لگائے کیونکہ ان کے جو تارچر برداشت نہیں ہوتا تھا ابھی تک تشددہ اس شخص نے ہمیں اپنے زخم دکھائے ان کے بقول انہیں تشدد کا نشانہ بنانے کی وجہ ان کا مسلمان ہونا ہے تھوڑا ہوش میں تھا ایسا انہوں نے کھیجا مجھے لگا شاید انہوں نے دانت ہی نکالے اتنا زور سے کھیجا پھر جب میں پھر سے بے ہوش ہو گیا تو میرے پڑھ ایک لڑکا تھا انہوں نے بولا کہ انہوں نے جلانے کی کوشش کی شاید ان پھوجوں میں کسی نے کیا کچھ بتایا کہ اس کو مت جلاو ہم نے یہ الزامات فوج کے سامنے رکھے تو انہوں نے ایک تحریری جواب دیا الزامات بے بنیاد اور منگھڑت ہیں الزامات کے برقس انڈیا نارمی نے کسی بھی شخص کو زدو کوپ نہیں کیا سیکیورٹی فورسز کا روائی کرتے ہوئے یہ یقینی بناتی ہیں کہ عام شریف محفوظ رہیں بھارتی فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے جو انسانی حقوق کو سمجھتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے کشمیر میں پرتشدد کا روائیاں عشروں سے جاری ہیں اور یہ دنیا کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں فوج کی تعداد بہت زیادہ ہے خطے کے بہت سے حصوں میں عسکریت پسندوں کے لیے حمدہ بھی پائی جاتی ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عسکریت پسند انڈین تسلط کے خلاف جد جہد کر رہے ہیں محفیٹ اور تشدد کے الزامات صرف کسی گاؤں سے سامنے نہیں آئے ہیں بتایا گیا ہے کہ پورے علاقے میں کئی افراد کو اس قسم کا سلوک کا سامنے کرنا پڑا ہے ہم یہاں عسکریت پسندوں کے ایک مضبوط ٹھکانے پر پہنچیں مقامی لوگ ہمیں اس مکان تک لائے جہاں ان کے بقول فوجیوں نے ایک نوجوان پر تشدد کیا نوجوان کا بھائی عسکریت پسند ہے انڈیا کے باقی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خاندانوں کے لیے ہمدردی کم ہی پائی جاتی ہے اور انہیں ایسے دشت کرت سمجھا جاتا ہے جن کی پشت پناہی پاکستان کرتا ہے اکثر لوگوں نے وزیراعظم موڈی کی کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی دلیرانہ فیصلے کا خیل محکم کیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ کشمیر میں لگی پابندیوں میں سے کچھ کو بتطریج اٹھایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک انٹرنیٹ اور موبائل سویز بند ہے ہزاروں لوگ زیر حراست ہیں کشمیر عملی طور پر باقی دنیا سے کٹ چکا ہے اور یہاں لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے